الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا عزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبی سل اللہ علیہ وسلم مخبرا وحاکما وامرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا لَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروش نہیں پڑھئیے سارے حضرات باوازِ بلند السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نِعْمَتَ اللَّهِ محبتنل عقیدتنل سارے حضرات پڑھئیے کوئی زبان خموش نہ روے السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ السلام وَسَلَامُ عَلَيْكَ یا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَبْ بِن آتِ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لَبْ بِن آتِ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا ماشاءاللہ جدہ جدہ تے ہے نا رشتہ تے سمجھتا ہے واقعی میرا رشتہ ہے سینے دا ٹھلے لا گیا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا ماشاءاللہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں ہمیں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں ہمیں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا بولی ہے دونوں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور پتلا دو کشتاخِ نبی کو غیرتِ مسلم زندہ ہے پتلا دو کشتاخِ نبی کو غیرتِ مسلم زندہ ہے ان پہ مرے مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا محصہ اللہ جیدہ جیدہ جذبہ ہے پہلے کے درہا ہاتھ بلند کر کے بولے ان پہ مرے مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مرے مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پہ مرے مٹنے کا جذبہ جذبہ جدو جدو لاہور دی سرزمین تے وچھ غادی نامو سے رسالت غادی ملک غادی علم الدین شہید رحمت اللہ لے جدو آپ نے راج پال خطری نو واصل جہنم کی تا سی نا تا اس تو بعد غادی صاحب نو جدو پانسی دے دیتی گئی پانسی دینے تا بعد لاہور دی سرزمین تے ہندو خطریاں نیک جلسہ کی تا ایک ہندو بولیا تقریر کردہ سی پہا اسا کہا مسلحو کیا آجت اسا ساڑے کا راج پال نو مار دیتا ہے اسی کتاباں کو لکھ دے را مانگے توڑے نبی دیشان دے خلاف رستہ سی کولو گزرگا سی اس رستے تو مصطفیٰ کریم دا ایک بڑا جا غلام گزردہ سی پہا ایک بڑا جا سرکار دا امتی گزردہ سی پہا جدو او دے کاننے چواد پہی نا او سرکار دا غلام سدھا جاندیا جاندیا سدھا اونا دے سٹیج بل چلا گیا دے سٹیج دے کھڑے ہاں ہوگی نا جا کے مائے کے پھڑ لیا تے بے کو ایوی تے بہادری سی نا ایوی تے جدبہ سی نا جا کے مائے کے پھڑ کے تے ہندوان دے سٹیج دے چڑھ کے مصطفیٰ دے غلام نے آکیا اوے ہندوو سنو کیوں یا جا تُسا ایک غادی علم الدینو پھانسی لگوا دیتا ہے پر سنو غادی علم الدین ساں کبرج دفن کیتا ہے چھوڑا غادی بار چھا دکھے گیا ہے چھوڑا غادی دا آج بھی بار ہے اسی بھی حکومت ہے وقت نا مترپے کرنا چاہنے ہیں مت سمجھ سنی بغیرت نے سنی بغیرت نہیں سنی آج بھی غیرت والے اپنے بچے قربان کروا سکتے ہیں اپنے ساری اولاد قربان کروا سکتے ہیں پر مصطفیٰ دی نمو سے رسالت کری کمپرومائل نہیں کر سکتا کیونکہ دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا بولو ملکے بولو دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ ناہت پاک کا نغم کل بھی تھا اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شبے اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ الانبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ اقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منظل تواجب و تعظیم مسلمان دوستو وزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی پچھلے جمعہ المبارک دے اندر میں اعلان کھیتا ہی کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ دے حالات زندگی تے پڑھاواں گا لیکن ملکی حالات دے پیش نظر جو بغیرتی کیتی جا رہی ہے اور جو کر دیتی گئی ہے اس دے حوالے نا اجدہ جمعہ تل مبارک ہوئے گا اور میں تو اڈے سامنے آج رب دا قرآن پڑھاں گا مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھاں گا اور مصطفیٰ دے صحابہ دی عملی زندگی اوپیش کرنگا کہ اونا گستاخے نبی دنال سلوکی میں کہتا ہے بڑی مادرت میں ابتدان ایک جملہ کہہ دے ہاں کوئی پیٹی علا بیٹھا ہے کوئی نون لیگ والا بیٹھا ہے تو انہوں پتہ ایک سال ہو گیا میں اس مسجد دے اندر میں کسی سیاسی گفتگو نے مسجد دے اندر نہیں اتھے بیان کیتا اور چونکہ یہ سٹیج ہے اتھے آقا کریم علیہ السلام دا دین بیان کرنا چاہید ہے اور اوہی کردہ آ رہے ہیں لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اس تے حوالے دینال کسے بھی تڑینا تعلق رکھن والا ہے ایک بات یاد رکھے قبر دین در نہ عمران خانے آنے نہ نواز شریف نے آنے نہ زیرداری نے آنے نہ مولوی فضل و رحمان ڈیزل نے آنے نہ کسے ہور خادم ریزوی نے آنے نہ اچرف آصف جلالی نے آنے نہ طیب رشید نے آنے اوہ تے آنے اوہ سہستی نے جناب محمد مصطفیٰ کے آ جانا قبر دے وچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے اپنی صورت اپنی صیرت تا محاسبہ کر کے جا ایسا نہ ہوئے کہ جدا تم مرک کے قبر ہی پہنچیں ادھرو تیری میت قبر ہی چاہیں کہ ساری زندگی تم مصطفیٰ دے گستاخہ دے نال ہاتھ میں لاندیاں وقت گدا رہے ہوئے کہ مصطفیٰ کریم بھی ختم نبوت دے ڈاکہ مارنا لیاں دے نال شانے نال شانہ لاکے کھڑا ہوئے اور ساری زندگی مصطفیٰ دی ختم نبوت دے ہوتے تگہ آبادیاں کرنا لے اور فراد کرنے والیاں دے نال موڑے نال موڑا لاکے کھڑا ہو نہ ہوئے کہ آخری بھیلہ تیرا ایسا نہ ہوئے کہ در مرک کے قبر ہی چاہیں ادھرو منکر نغیر تری قبر ہی چون ادھرو رحمت اللہ العالمین تری قبر ہی چون کہ آقا تیرے والوں ویخ دے سار تیرے والوں ویخ کے کہ اے بندہ تے ہووے کہنا میرے گستاخہ دے نال کندہ ملا کے کھڑا رہا ہے کہنا میرے گستاخہ دے نال ہاتھنال ہاتھ ملا کے کھڑا رہا ہے آقا تیرے والوں ویخ کے چیرہ پھیر لین رب قبضی صدیقہ سم اٹھا کے کہنا آج اپنا قبلہ درست کر ہاتھ ملا نہیں تی او دینال ملا کہنا مصطفیٰ دی نموس واسدے مدان ویچھے نکلے کندہ ملا نہیں تے او دینال ملا کہنا مصطفیٰ دی نموس واسدے بار نکلے ایسا ہونا چاہی دے ایتر تری میت کا بری چاہے او دل منکر نکیر تری کا بری چاہنا کہ رحمت اللہ العالمیر تیرے چیرے والوں ویخ کے اکھن او پریشتیو پرائے ہو جاؤں میرا کلاویں ساندے سوید ہوا رام دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری زندہ بھا تاج زارے ختم نبو لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ اس واسطے کسے بھی تڑیدہ بیٹھا ہے کسے بھی پارٹی نے بیٹھنے والا ہے یاد رکھنا تڑے بازیاں سب بعد اچھنے پہلے ہی مصطفیٰ دے غلامہ سب تو پہلے آج میں فیس بوک دیکھ کے حران ہونا یوٹیوب دیکھ کے حران ہونا ورسپ دیکھ کے مسینجر وے کے یاہو دیکھ کے دیگر چینلز دیکھ کے حران ہونا اوہو بندے جنہاں کدھی مصطفیٰ دی شان وچ کدھی زبان نہیں کھولی کدھی حضور دے فضائل بیان نہیں کیتے آج اوہ پیمان اپنی ماں آسیا دے فضائل بیان کر دے پہنے آج اپنے پرو عمران دیوں صفائیاں دے رہنے اور رب پہ کعبہ دیست دی قسمیں ایس مرکزی جامعہ مسجد غوشیہ دے اندر ستچا کی جانا لیو میں ایس سٹیج دے بے کے چولی پھلا کے دعا کرنا آؤ چوک دے اندر سریاں میرے نہ کھڑے ہو جاؤ ایک اعلان میں بھی کرنا کہ جنہاں انہاں دا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی میرے نہ لاکہ کھلا ہوئے ایتھے لانے آگ اگر بقول تیرے آسیاں بے کسورے کہ آؤ میں بھی آگے چھال مارنا تو بھی آگے چھال مار جنہاں پاچ جائے گا سمدھی مصطفیٰ دا غلام شرم نہیں ہوں دی لوگانو ٹی وی چینل سے بے کے مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت پکواس کر دینے پھر کہنے نے خادم حسین رزوی گالیاں دیتا ہے اور میں کے آج تک ثابت کر کہ خادم حسین رزوی نے یا علامہ عصرف عصر جلالی نے یا کسے سنی عالم نے کسے مسلمان نو گالی دیتی ہوئے اور اگر کسے نو برے لفت آنکھیں نے تو عوصن نو آنکھیں نے جنہیں مصطفیٰ دی ختم نبوت تے دغابادی کیتی ہے مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت تے جنہیں ڈاکہ مارے ہیں کیوں اے سواس تے سنی انہوں برہ آنکھ دینے چڑھا برہ ہوئے انہوں تے برہ آنکھ نہیں چاہیے آج سلا کلی لوگ ٹی وی چینل تے بہکے نہیں 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 کسی برے کو بھی برہ نہیں کہنا چاہیے میں کن کمیاں سوچ آندھا کیئے کہ کسی برے کو برہ نہیں کہنا چاہیے اگر اے ہی گالے تو پہلہ غور کر تو سب تو پہلے جدہ مسلمان ہوئے ہیں مسلمان ہو لگیا سب تو پہلے کلمہ کینا پڑھنے سب تو پہلے پڑھا کیا گیا ہے عوضی نفی کی تھی گئی ہے کہتا بندہ کہوے لا الہ الا اللہ کہتا کہا دیتا اللہ اکے عوضی علاوہ کوئی مبود نہیں چھوٹھے ہیں نو تیسی کلمہ ویچ کہہ رہے ہیں چھوٹھے نے اور قرآن دیس سورہ یا ایوہل کافرون پڑھو عوضی ویچ اللہ فرما دے قل یا ایوہل کافرون کافرانو مصطفیٰ کری اللہ فرما رہے ہیں محبوب تسی یا کھو اے کافروں ڈاکٹر ساجل صاحب آجلو فلسفہ بیان کر دی لے کافر کو بھی کافر نہ کہیں جب میں کیا کافر نو کافر نہ کیے دیہوہ مسلمان نہ کیے نہیں نہیں انہوں تسی کافر نو کافر نہ کھو وجہ کیے اے جا کے جا کے کل نو مسلمان ہو گیا تو میں کہہ پھر کسی مسلمان نو میں مسلمان نہیں یا کھڑا چاہیدہ کل نو جا کے کافر نہ ہو جا کے پتہ نہیں کیسا فلسفہ ہے نا سانو قرآن دا سیا سانو مصطفیٰ دے فرمان دا سیا بندہ جدو جس حالت چو ہوئے انہوں سے نامل یاد کیتا جانا ہے انہوں میں ایک جملہ کہنا چاہنا جاد تک کفر دیا صفہ بیچسن اسی یا نو کافر آزم کہیں دے رہیاں تجدو مصطفیٰ دے غلام پانگے اسی یا نو فاروق آدم کہیں لگ پائیں جس حالت چو بندہ ہوئے انہوں اس حالت چو ہی کہنا چاہیز ہے نہ کہ ایسا فلسفہ آج ٹی وی چینل دے بیک ہے وہ بندے بکواس کر دے نا جنہوں تینہ تینہواری پڑھنے باب جود بھی سورہ کل ہو اللہ نہیں پڑھنی آئی یہ مولوی ہمیں دین سکھائیں گے میں کہا تو انہوں تے دعای کنو تو بھی نہیں آن دی آئیت تل کرسی تو انہوں نہیں آن دی مولوییاں دے بارے بکواس کر دے ہو ایک دالہ مولوییاں دے بارے بکواس کر دا مرے آنا جنہوں تے پھر مرنگت بعد جنادہ پڑھنے لہا مولوی ہوئی نہیں سی لب دا گیرامی قدر حضرات جنہیں مصطفہ دے دین الغداری کی تھی مرنگت بعد جنادے واستے مولوی لب دے رہے جنہیں مصطفہ دے دین الغداری کی تھی رابطی عصدی قسمیں راول پنڈی دا اور لیاقت باغ آجبی مشہورے آجبی گوائے اور سباغ دے اندر وقب دے غوث وقب دے کتب وقب دے عبدال جا وقب دے ولی جا شیخ الحدیث اور سبندے دا کوری تھی دار دے کھڑ کر نوازنے بھی ترسدے پیس جنہیں مصطفہ کرین دے دین الغداری کی تھی آؤ سنو ہون رابطہ قرآن کی ہے حرابطہ قرآن کی فرماندہ ہے چند آیات قرآن پاک دیئے پڑھنا چاننا اور اس دشانے نزول عرض کرنگا پھر دستانگا کہ گستاخ رسول دی سزا کی جڑا تو اڈے وی چوکو نندہ پہی والے اور بے شک چوکی تاروے میرات غیرت مد بندے نہ میراتے وائے اور میں مخاطبی او سبندے نوازنے اپنے اندر غیرت حمیت رکھدہ ہوئے او بندہ اکوری دووے ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ بس دو نمبر سانو بندے بارا نہیں کھانے اسی چوکے خود دیکھنے نمبر رہا اس وقت اسی بندہ بھی او سنو لائک کرنے اجڑا خود بھی ایک نمبر ہوئے اللہ دا قرآن سورہ بکرا آیت نمبر اکسو چار پہلا پارا سارے محبت اللہ کھود رہے کوری سبحان اللہ مدینہ پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جو دو حضور دی بارگاہ چاندے نا آ کے بیٹھ دینے بیٹھ کے نا حضور دے فرمان سن دین حضور دیا گلہ سن دین مٹھیاں مٹھیاں بولییاں آئے آئے آنکھوں پیارنا سبحان اللہ پھر مچل کے بولو دے رہے کوری سبحان اللہ کائنات اچھ ایڈی مٹھی بولی کسے نہیں بولی ہو نہیں جمہ دیاں مٹھیاں بولییاں رب دے حبیب بول دے رہے ہیں یہ تو اڑا زاؤ کوبیت عارفے کھڑی دی زمان ہے چنہ آرز کرن عارفے کھڑی میاں محمد بخص رحمت اللہ آپ فرما دے لیو لوکو میں تکھنڈا بھی ویکھیاں شید بھی ویکھے پر منو انج دی مٹھاس کدرے نظر نہیں آئی جمہ دی مصطفیٰ دی زبان مقدس دے اندر سے عارفے کھڑی بول کے پر منو انج دے ککھ سواد نئی مشری اندری آسان کھڑا بھی چکر ٹھٹھیاں اے ساریاں چیدہ اے نالو یارو اے گلامت نی دیا مٹھیاں سہابہ اے کرام حضور دی وارگات بیندین فرمان سندین جدوں کسے سہابینو کسے گل دی سمجھ نہیں نا آنڈی یا تھوڑا جاتے آنے اگے پیچھے ہونا تے گل کر دیاں اے سہابینو صحیح وضاحت گل سمجھ نہ آنی اے سہابین از کرنا رائے نا یا رسول اللہ کی کہنا بولید رہا کی کہنا رائے نا ایدہ مطلب ہے اے اللہ دے رسول ساڑی تھوڑی جی رعایت کرو یا حضور تھوڑا جا اے نو ترہ اکوری پھر بیان کرنا حضور اکوری پھر بیان کرو صحابہ اے کرام ارس کردے سن رائے نا مدینہ دے جڑے سن نا یہودی انہیں جدو صحابہ اے کرام نو ایک جملہ آخ دے ہیں سنے ہیں نا بیکھے آنا نو کہ ایک جملہ بول دے ہیں تو یہودیاں نے نبی پاک نو جدو کی در بلانا نہ تک کہنا رائینا یا محمد رائینا حضرت سیدنا سعید بن ماز رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہودیاں دی استلاع سمجھ دے سن آپ یہودیاں دی زبان نو جان دے سن ایک دن یہودیاں دے کولوں دی حضرت سعید بن ماز گدرے نا تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی ایک اندلے رائینا یا محمد حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو سرکار گزر دیاں ویکھیا یہودیاں نے جملہ بولیا سرکار تے گزر گیا نا حضرت سعید جا کے کہنے لگے گالا سنو آج جتو ساں ایک جملہ میرے آقا نو بولیا ہے آج تو بعد جتو ساں ایک جملہ بولیا نا تے تلوار میری ہوئے گی تون تو اڈی ہوئے گی اچھا ہوں اس جملہ اور لفظ بول دے سنو ہے کیسی اصل لفظی رائنا را علیف آین نون علیف رائنا اے دا مطلب اسی ساڑھی تھوڑی جی رائت کرو لیکن او رائنا نیسان آمدے رائی ناخ دے سنو را علیف آین اور یا پھر لون پھر علیف آین دے نالا کے یا لا چھڑ دے سنو اور ایدہ مانا ہوں دا سی اے ساڑھے بکرییاں چران والے رائی نا دا مانا ہے ہمارا گڑرییا ساڑھا بکرییاں چران والا انہ نبی پاک نو اپنی اس طرح تھوڑا جا لمکا کیا کرنا رائی نا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی نے فرمایا ابھی آج تو بات جو تساہ جملہ آکھیا نا رائی نا تلوار میری ہوئے گی تو ان تو آڈی ہوئے گی کہ کافرا نے کیا کیا یودی آکھر لگے اے ساڈ تو ساڑھے تے آگے ہیں تلوار لے کے تو آڈے مسلمان بھی تھی آن دے نا رائی نا فرمایا مسلمان کسے ہور رنگے چاندے تسی کسے ہور رنگے چاندے مسلمان کسے ہور رنگج کہن دے تسی کسے ہور رنگج کہن دے خبردار آج تو بات نہ کہنا ہونا کیا تو آڈے مسلمان کہن دے اسی بھی کمانگے حضرت سعید رضی اللہ تعالی چلنے مصطفیٰ بارکہ سبھان اللہ پھر پیار نہ بولی درہ سبھان اللہ حضرت سعید سعید بن ماد رضی اللہ تعالی مصطفیٰ کریم دی بارکہ بیچائے آکے ادب دنال سلام پیس کی تے میری سرکار نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا حرمایا سادکی گلے آج کیوں پریشان کے بیٹھو ہیں ہون جملے درہ سنے آجے سحابی رسول اپنے درہ گیرے بانی چھاتی مارنا آجے لوگ پڑی پڑی گستاخی کرکے انہیں لوگ انہیں کچھ بھی نہیں کیا ہون درہ جملہ کتنا سی سی حیبی رسول حضرت ساد بن ماد رضی اللہ تعالی انہو مصطفیٰ دی بارکہ لین در جا دعائی نے آکے سلام پیس کیتا سلام پیس کرنے تو بات ارض کر دی سی دی رسول اللہ صلی اللہ خلقہ وسلم سونے آج مہمدینے دے بدار بیچ گدری وہاں تسی بھی آقا یو تھو گدر دے پیس سونے یہودی تھوانو ایک جملہ بول دی نے او اندر رائی نا محمد سونے اینا دی اس تلا دی ایمدر اید مان آئے وے ایس ساڑے پکریاں چُران وَلے تے آقا ایم تھو ڈا غلام سونے میرا تے ایمان اس چیز نو گوار رائی نی کر دا که دنو کوئی اپنا گڑری آیا کھے دنو کوئی اپنا چرم آیا کھے سونے کوئی درہ میرا بانی ہو جائے اللہ دے کوئی نو احکام لے دیو ایتر جدو صحابی رسول مصطفی بارگ وچ عرض کی تی میرے نبی بولے کوئی نی لب کھولے نی میرے نبی بولے نی لب کھولے نی او سی تیم اللہ نے جبریل نادر فرما دیو یا ایوہ اللہ ایوہ آمنو لا تقول رائینا سونے اپنے انہوں لامانو فرما دیو اللہ پہ فرما ایمان لیو تسی میرے نبی نو رائینا آج تو بعد نی کہنا آج تو بعد تس آئی لفظ نی کہنا جس لفظ موسیقی 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 نبی موسیقی سارے ملکی آنکھو یہ اینجا نہیں آخنا تو انداتے پھر اینجا کھلا وہ ملکی آنکھو سوا تیرے نہیں کوئی سہارہ آیا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو بکارہ حرمایا سوڑے اپنے غلامہ نو کہہ دیو جدو تو انہوں کیسے گلدی سمجھ نہ آئے رائے نا نہیں آخنا کیوں نہیں آخنا ایس واسطہ ہے کہ ایس لفظ بچوں یہودی اپنے مطلب دا ترجمہ کڑ لینے تو لہذا جیدے بچ یہودیاں نو کوئی اپنا مطلب نہ بتا ہوئے تو سی او لفظ ہی چھڑ دے ہو تو سی او لفظ ہی چھڑ دے تو ساں لفظ ہی نہیں آخنا تو یا اللہ کی آخنا فرمایا محبوب تو سی او لفظ ہی نو آخو وقولو نظرنا جدو کوئی سمجھ نہ آئے تھے آخو سونیاں درہ ساڑے دے نظر کرو نظرنا اور کہو ہم پر نظر فرماؤ ہم پر نظر کرو تو فرمایا تو جدو میرے محبوب ہوئے گل آخل ہونا سونیاں ساڑے دے نظر کرو تو فرمایا جدو محبوب تو انہوں کوئی گل دسن لگے وسماؤ تو کان لائکے سنو بھی سنے دی گل رو میرے محبوب دی گل سنو تو فرمایا رہا گئی گل کافران دی فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ تو فرمایا کافران واسطے یہ ساں سخت دردناک عذاب رکھے آئے کافران واسطے کی یہ دردناک سارے بولیے کافران واسطے کی یہ دردناک حولی بولیو درا مرشتہ داری دے نہیں بولو حضران کافران واسطے کی یہ دردناک سارے بولو درا کافران واسطے کی یہ دردناک جیڑا بھی حضورتی تحین کریں جیڑا بھی حضورتی گستاخی کریں او دے واسطے سزا ایک کوئی ہے لو سنو میں عرض کر دیں نجدہ پریشان نہ ہو میں پہلے عرض کی تھا بھئی قرآن تے نبی باغدہ فرمان تے پھر سے آبائے کرام ایک مسلمان نیم مسلمان نیم تو سمجھ دیو نا اگر پیر صاحب آپ پہ سمجھا جاتا تو سمجھو ادھا 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 او جوے او ڈالا ہندہ نا انہوں جو بندہ تھلے پاسو پھڑو تے اتلے پاسو انجنج کر دائے اتلے پاسو پھڑو تے اتلے پاسو انجنج کر دائے جی سینٹر جو فڑو تے پھر دو ہاں پاسو ہلے دا اے میں دے بندے اے میں دے او بندیاں میں چوئے ایک بندہ سی او دا ایک یہودی دینال تنازہ ہو گیا یہودی دینال او یہودی اور او اپنے اپنے بظاہر مسلمان کہنے والا منافق مسئلہ لے کے حضور دی بارگاہ بچا گیا سرکار دی بارگاہ جناب اے ساڑا مسئلہ سنو تو ساڑا فیصلہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاں دی گل سنی تے فیصلہ یہودی دے حق اچھ فرما دیتا حضور نے یہودی دے حق اچھ فرما دیتا جدو یہودی دے حق اچھ فیصلہ ہویا نا او بندہ بار نکلیا او مسلمان جڑا کلمہ پڑھ دا سی وظاہر ایسی منافق او بھی بار نکلیا تے یہودی بھی بار او نے کیا ہون چنگا رہے ہیں تو آڑے نبی نے بھی فیصلہ میرے آکے جی دیتا ہے تے او منافق کہنے لگا بھی گل سن منو تے فیصلہ منظوری نہیں کیا اندھا ہے اچھا اے دے سو اے دے وچ او نے کوئی نبی پاک نو کو گاؤ کڑی سی بولو صرف اے نا یا کہنا بھی منو اے فیصلہ منظور ہے بولو تو سیدھر اے دے وچ کوئی گالی کڑی ہوئے کھو برا لفظ صرف اے یا کہنا بھی منو اے فیصلہ منظور نہیں او یہودی آرانو کیا اندھا بھئی کمالے چنگا مسلمانے تو تینو اپنے نبی دا فیصلہ منظور نہیں اچھا چل دا کی دا فیصلہ منظوری انہیں آکیا منو حضرت عمر دا فیصلہ منظور چل یہودی آخر نے کہا تھا کوئی گال نہیں چل جتے آنا میں جاناستے تے آنا بیسے اینج قدی نہیں ہویا کہ بندہ پہلا وڑی عدالتی چو ہوئے پھر چھوٹی عدالتی جائے پہلا چھوٹی پھر اتے جانا ہے چل یہ تیری مردی ہے یہ تو کوئی گال نہیں عمر کول جاناستے بھی تیار حضرت عمر دے کول آگئے تمام محدثین اور مفسرین نے لکھیا حضرت عمر دے جو دروازے تے آئے نا دستک دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بار نکلے آپ نے فرمایا آو بھئی کیوں میں آئے ہو یہودی بولے آندھا جناب میرا تعدہ تنازہ سی ایک اسی سرکار کول گئے ہیں سرکار نے ساڑی دوہ دی گال سنی ہے فیصلہ آپ نے میرے حق اچھ فرما دیتا ہے آپ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا میرے کول کی لینہ آئے ہو اکھن لگے جی اسی تو آڈے کول اس واسطے آئے ہیں کہ یہ بندہ آندھا ہے منو حضور دا فیصلہ منظور نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دا جملہ سنے ہیں دا چھے رہے تے جلال آگیا اینو غیرت ایمانی کہیں دے نہیں جی پیر صاحب اینو غیرت ایمانی کہیں دے نہیں حضور دی گال سنکے جو اس یودینہ کہیں نا جی اے آندھا میں منو سرکار دا فیصلہ منظور نہیں آپ نے فرمایا کیوں جی اے آندھا سی منو حضرت عمر دا فیصلہ منظور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اے نہیں آکیا اچھا چلو ٹھیک میرے کول آگیا آو میں بیٹھے کھولنا تندر بھو درہون منو تسی اپنی کارنی سناؤ اینجن نہیں فرمایا تمام مفسرین لکھیا تمام مفسرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک منٹ کھلوو منو اندروں ہو آن دیو میں فیصلہ کرنا منو اندروں ہو آن دیو میں فیصلہ کرنا حضرت عمر اندر گئے اندروں کاپی پینسل نہیں لیاں دی تلوار لیاں دی آئے 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 آخری بندے تک ایک وریاتیوں کے سبحان اللہ خود را سیدنا فروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ بچ تلوار لیاں کیا انہیں جدوں باہر دروان دیتیا انہیں ریکیا ایدر یہودی کھلوتا ہے سامنے ایدر منافی کھلوتا ہے آپ نے برمایا ہاں بھئی یہودیا ایک ورید را گل پھر سنا ہاں آنڈا جی اسی سرکار کل گیا ایساں آپ نے فیصلہ میرے حق کچھ کیتا ہے اے مسلمان بداہر مسلمان منافق گاند ہے منو سرکار دا فیصلہ مندور نہیں منو عمر دا فیصلہ مندور ہے حضرت عمر بن خطاب نے جدویں جملہ سنیا حرمیہ اللہ پر جتے نو عمر دا فیصلہ مندور ہے تب ایک پھر عمر کی میں فیصلہ کر دا ہے سیدنا فروح کی آدم نے تلوار کڑ کے تکبیر دا نعرہ مار کے ابار کر کے سر نو پانچ ست فٹ دے فاطلے دے پناہ سٹ کے فرمایا حرمیہ یو ظالمان اور جنو میرے نبی دا فیصلہ مندور نہیں عمر دی تلوار پھر او دا انجی فیصلہ کر دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حرمیہ یو دی او دا فیصلہ عمر دی تلوار انجی کر دی گئے کہ دو سیدنا فروح کی آدم نے اس منافق نو ماریا مدینہ میں چھوڑا پہ گیا جو میں آج روڑا پہ گیا روڑا پہ گیا انہاں کھیا جی ایک مومنو مار دی تے ایک مسلمانو مار دی تے جو میں آج کئی اینکر بیک ہے بکواس کر دنے جی آجی او مصوم ہے میں کیا تیرے جمن تھے بھی لانا تووے کہنو اے پتا نہیں لفظیں مصوم کی دیتے بولیا جاندہ ہے پوری امت ہے علماء دا اجمہ ہے کہ مصوم صرف یا رب دا نبی ہندہ ہے یا فریشتے ہوں لے نے اے مصوم صرف یا رب دے نبی نے اے یا فریشتے نے اے تو اس میں لہو ننو مصوم آکھنے ہے تیرے ورگا زلیل کوئی انسان بھی ہوئے گا اے روڑا پہ گیا مدینہ دی اندر امار نے ایک مسلمان لوگ قتل کر دیتا ہے یا دو اے روڑا پیا ہے اے گل مصطفہ دی بارگا دی اندر بھی پہنچی ہے اے در جدو آکا دی بارگا وچھ گل لائی ہے او سے دیم رب پہ کائنات نے جبریل مصطفہ دی بارگا وچھ پیس فرما دیتا یا لہا پہ جبریل حدور دی بارگا دی اندر آئے آکے اردکرد نے سونیا اللہ پہ برماندہ ہے فلا وربی کالا یو امینون حتی یو حق کی موت سوڑیا تیرے رب دی قسمیں پیر ناصر باچشتی صاحب اللہ نے این یا کھیا مینو آدم دی رب دی قسمیں مینو موسا دی رب دی قسمیں مینو یحییٰ دی رب دی قسمیں مینو یوسف دی رب دی قسمیں مینو زکریہ دی رب دی قسمیں دعوت دی رب دی قسمیں اللوت دی رب دی قسمیں حضرت دانیال دی رب دی قسمیں اللہ نے این یعنی برمایا برمایا سوڑیا مینو تیرے رب ہون دی قسمیں فلا وربی کالا سوڑیا تیرے رب دی قسمیں اللہ یو امینونہ حتی یو حقیمو کا سوڑیا تیرا تیرا حکم نہ ملنے امو ملنے یوں سنگدہ سوڑے یا لوگ پیادے نے عمر نے کموں میں نو قتل کیتا ہے سوڑے یا میں تیرا رب ہو کے کہ سمجھو کہ یا نہ تیری تیرے رب ہون دی قسم ہے کہ میں تیرا رب ہون دی قسم ہے تیرا 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 حکم نہیں ماندہ سوڑے یا ایماندار ہوئی نہیں سکتا سوڑے یا عمر نے کسے مسلمان نو قتل نہیں کیتا ایک بھئی ماننو مارے ہیں کنو مارے ہیں سارے بولیئے درا کنو مارے ہیں پھر بولیئے درا کنو مارے ہیں بھئی ماننو انہیں آ کیا کیزی پھر بولیئے درا کیا 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 زی میں نے فیصلہ نہیں منظور تجید اقلاب صرف این ہی گل کہ میں فیصلہ نہیں ماندہ عمر بن خطاب دی تلوار نے دا فیصلہ کیتا کہ سر لا کے رکھے دیتا اللہ نے پیغام نادل فرماتا سونے ہیں عمر نے مومن نو نہیں مارے ہیں کافر نو مارے ہیں ایک کافر ہے سونے ہیں جڑا تیرا حکم نہ مننے مومن ہو ہی نہیں ساکتا یا حبیب بھلانے کار کے کافریتو سی بھی کافیدے دیو اور اپنے محبوب کی کوئی توہن بھی خال کے دو جہاں کو گوا رہ نہیں خال کے دو جہاں کو گوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی فیصلہ اے یہ جڑا مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے او دی سزا گستاخ نبی کی ایک سزا ہولی ہولی بول دے ہو میں نو لگ دا ہے کوئی روڑا ہے گستاخ نبی کی ایک سزا سارے بولو درا گستاخ نبی کی ایک سزا اچھا انہیں صرف انہیں جو ملاکیاں بھی میں انہوں فیصلہ نہیں منظور اجڑا ہونو فیصلہ آیا ہے نا ہون جڑا سپریم کورٹ جو ہے ساکب نصار صاحب بڑے تسی فیصلے کر رہے ہو پر یاد رکھنا تو آڈے تو پہلے بھی بڑے بڑے جج جائے عمران خان صاحب تو آڈے تو پہلے بھی بڑے بڑے وزیر آزم آئے فواد صاحب تو آڈے تو پہلے بڑے بڑے بھی وزیر آئے پر یاد رکھنا ہزاروں بادشاہ آئے گئے ہر سلطنت بدلی پھر سننا جمعلا ہزاروں بادشاہ آئے گئے ہر سلطنت بدلی نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے آقا کی ہے میرے آقا دی حکومت تلہ نعرہ مارو لبیق لبیق لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک ایک امنٹ میرا جملہ سن لو ایک امنٹ میرا جملہ سن لو میں اپنے اس ملک دے میڈیا کے بھی گزارش کرنگا پیر افضل قادری صاحب تھا اوہ جملہ تو تسان وزیراعظم تک پچھایا کہ پیر افضل قادری صاحب کہہ رہنے اسی ہیں جی کر دیں گے اسی ہیں وہ کر دیں گے میں کہا یہ جملے صرف وقان دے ہو جیڑے اوٹھے کھلو کے اچھل کے مصطفیٰ دا نعرہ مارنا لیں کہ دیو بھی تو وقانا میڈیا دے ویخ ذرا ٹیل لا کے نعرہ مار سینے دا ٹیل لا کے ملکے بول لبائک لبائک یا رسول اللہ 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 لبائک اللہ جدائے خیال عطا فرمائے انہیں صرف اے آکھیا کہ میں نے فیصلہ منظور نہیں ننکانہ صاحب روڑ دے ہوتے ایک پینڈے جدا نام اٹھان والی کی نام اٹھان والی مانا والے بڑے شہر تو تھوڑا جا پرانو جائیے نا شہر پرانو روڑتے تقریبا ایک دو کلومیٹر دے فاصلے تھے یوٹر نام دے جدا ننکانہ صاحب روڑ جا رہے ہیں تقریبا دو چار پنچ کلومیٹر دے فاصلے تھے سٹاپ پہ اٹھو ایک نیرے نیرے دے نالو انجرستہ اتر دے تھے لے تقریبا چار پانچ مرتبہ میں گیاں اس پینڈ اٹھان والی اس اٹھان والی پینڈ دے اندر ایک ملونہ ہوئی ہے جدا نام آسیا کی نام ہے؟ سارے بولو درا کیئے سارے مسلمان اوچارے نے وہ جے صحیح کیان ہوئے ہی نہیں پتا بھی آسیا ہے کون سی ایکی اسی انہیں کی بکواس کی تھی میں تو اٹھان سامنے او دی اس سارے او دے جملے نہیں میں دست دا اے جڑا انہوں نے ریزلٹ دیتا ہے جڑا فیصلہ سنایا نے وہ پورا فیصلہ پر لو اس فیصلے دے ویچھے انہوں دی گستاخی دا ذکر ہی نہیں کیتا کہ انہوں نے کی گستاخی کی تھی جاج صاحب منیہ تسی پاکستان نے سپریم کورٹ نے ججو پر یاد رکھنا ایک قیامت تلے دینے بھی کچاری لگنی ہے جب وہ پوچھیں گے تم کو بولا کر سرے محشر سامنے ارے کیا جواب پہ جرم دوگے تم خدا کے سامنے صرف اے لکھے کہ تینے بندیاں نے بیان دیتے بیان آپسے چم متزاد سن جی او پانچ دینے تو بعد ریپورٹ درج کروائی گئی جدو تھانے میں تیرے لگتے ریپورٹ لکھانی نہ تے لکھوان کی دے کھولا پھر جدو نہ دے سورسز بینے سانوں نہ نے او دو ہی جا کے ریپورٹ لکھوانی سی پھر لکھیا کہ کنے بندیاں نے اجتماع سی جدے وچو آئی اجی اتھے بھی تینے چار بندے نے کسی آکھیا پانچ سو بندہ سی کسی آکھیا جی تائیسو بندہ سی کسی آکھیا جی ہزار بندہ سی اس تو اگلی گل کی لکھتا ہے میرے کل پورا فیصلہ اس موبائل دے پہ جو موجود ہے اگر کی جی اے دا کار جتے فیصلہ ہے اس جگہ تو اس بی بی دا کار کنے فاصلے تے سی کسی آکھیا جی تین کار چھٹ کے وے کسی آکھیا جی پانچ کار چھٹ کے وے کسی آکھیا جی دو سو گزتے فاصلے تے کسی آکھیا جی نہیں بلکل نال سی ایک گلہ کوئی فیصلے پہ جو لکھنا لیا نہیں اور جس گل تو سارے مسلمان انہا دیا اکھا روندیاں نے دل روندہ پہ ہے اور جملہ پوچھ اس بی مان نے جملہ بولیا کہ نہیں باقی گلہ چھٹ کے تھے آکھیا کمیں آکھیا کنیاں بی بی ہیں دی موجودگی چاکھیا اے قوامہ دی ضرورت دیتائیں ہوئے جی اے بی بی آپ ان کار کر دی ہوئے اے اس بی مان نے خود اس بی دے سامنے اقرار کیتا ہاں میں مصطفہ دی شانت گستاخی کی تھی پینڈ والے ہیں دی موجودگی چاکھیا ہاں میں گستاخی کی تھی اور جی دے فالسے دے کھیت تھی اس پینڈ والے اس کھیت والے مالک دے سامنے ایک سامنے ایک سامنے جاکے آکھیا اس میں گستاخی کی تھی ہائی کورٹچ اور ساکھیں ہمیں گستاخی کی تھی اس تبات سیشن کورٹچ انہیں آنکھیں ہمیں گستاخی کی تھی اور دوجہ گوہمان دیتے ہیں درورت تیام پیشہ ہوئے جہاں آپ انکار کر دی ہوئے اور اینے گواب ایک خند ہے باوجود بھی تو اپنے اُتلیاں نو رازی کیتے ہیں یاد رکھیں اے تے مر جانے دی امریکہ بھی تباہ ہو جائے گا پرطانیہ بھی تباہ ہو جائے گا کہ تیری کبریچ نہ صدر پچھانے نہ کلنٹن نہیں ہونے نہ کسے ہور پہ ایمان اگریس نہیں ہونے جدو مصطفیٰ ہونگے اس تیم کی مو بکھائیں گا سرکار لو جدو آقا فرمانگے ساکب نسار جدو اس بی بی نے ہائی گوٹت خود کھلو کے اقرار کیتا ہاں میں نے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے جب اس نے خود کہا سپریم جب اس نے خود سیشن گوٹ میں کھلے ہو کے کہا ہاں میں نے گستاخی کی ہے جب اس نے خود اس بی کے سامنے کھلے ہو کے کہا ہاں میں نے مصطفیٰ کی گستاخی کی تو اتنی بارش کی زبان سے سن کر بھی پھر بھی تو دوسروں کی گواہیوں کو تلاز کرتا رہا تیرے دل میں میری محبت نہیں تھی کب تیرے پاس یہ بغیرد آئی تھی تو بغیر کسی ہیل و حدت کے فوراں حکم دیتا کہ اس بی ایمان کو کافر کردار تک پچھا دیا جاتا ہے گرامی قدر حضرات اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامہ سننا حضرت مولا علی کی فرمان دینے سارے بولو دینا پیار دینا سبحان اللہ حضرت سیدنا مولا علی شہر کلو خدا کلو پوچھے حضور دسو جدوں کوئی نبی پاک دی یا انبیاء دی توہین کرے او دینا کی کرنا چاہیے تھے چھڑ دینا چاہیے تھے رہا کر دینا چاہیے تھے تجیک اسے آبادی توہین کرے تھے پھر کی کرنا چاہیے تھے سنو مولا علی دا فتوہ ہلی علی نے ٹیلل آکے بولو دینا سبحان اللہ مولا علی شہر خدا کلو پوچھے دسو جناب کی حکم ہے شہر خدا رضی اللہ تعالی نے فرمایا جتے بھی کوئی مصطفیٰ دی گستاکی کرے انہوں سجے کب لے جان دی ضرورت نہیں او تھے ہی گاٹا لاؤ بھی ایمان دا او تھے ہی تہن لاؤ دی میں کہیں ناجسٹس صاحب وزیر آدم عمران خواہ صاحب تسی فرکہ دیو کانون نو ہاتھے چنا لاؤ کانون نو سنی آنے آج تک ہاتھے چ نہیں لیا قانون نو سنی او اس ٹیم ہاتھے چلینے نے جدو تسی مجبور کر دیو غازی علم دین بنن تے تسی حکومت والے مجبور کر دیو غازی ممتاز قادری بنن تے خود حکومت مجبور کر دیئے غازی تنویر بنن تے خود حکومت مجبور کر دیئے غازی عامر عبد الرحمان بنن تے خود حکومت مجبور کر دی کننے سال ہو گئے اس بیمان نو جیل دے وچ تڑپ دیاں اور او تھے رہن دیاں آیاں آج اینو ازاد دس سو کی دے حکم دے نال کیتا ہے یار اینی یار دلیلہ ویکھن دے اور جیڑا ساڑا اے مسلمانہ دا وکیل سی نا او دا کل بیان میرے کلو بھی موجود ہے آنا ساڑی تے گالی نہیں سنی یونہ نے ساڑی تے گالی نہیں سنی ساڑی گال سنن تے بغیر یونہ کا چلو بنے نکلو فیصلہ کر دیتا ہے تو اپنے آقاں نو خوش کرنا واسطے فیصلہ کیتا ہے تیرے تے وہ راضی ہو گئے آج انہیں پچھلے دن آج کھا کے بنایا سن آج انہیں ہون دیکھ رہے سن اوہ نے بھی پوسٹ شیئر کی تھی اوہ آکھنڈے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آسیہ نو رہا کر دیتا گیا ہے یاد رکھو فواد چودری صاحب تمکیاں نہ دیو مصطفیادہ تسامی کلمہ پڑے ہیں اسی بھی مصطفیادہ کلمہ پڑے ہیں اسی نہیں چاندے کہ ملک پاکستان فساد ہوئے خون ریزی ہوئے کیونکہ اے ملک ساڑھے وڈیاں نے بنایا سی ساڑھے وڈیاں نے اس ملک نو بنایا تو اسی اس ملک نو تباہ و برباد نہیں کرنا چاندے اور آج ایس مرکزی جامعہ مسجد غوثی آنڈران والے ہو دورا نزدیک کسبات توپنڈا توان والے ہو ایک میں اعلان سرعام اس پورے مجمع بس کرنا چانا آج کچھ میڈیا والے ایک دو موٹر سیکلان اونہ نو آگ لگ دی پہئی ہے اور اتو ڈنڈے مار رہنے اور او بخا رہنے کہ بے کھو لپایا کہ یا رسول اللہ والے یہ کام کر رہے ہیں اور ایک رکشے نو آگ لگی بخانڈہ نے تینال او اخبار دی سرخی بھی دیتی ہے انیوں خباران دی سرخی دین تو پہلے پوری تھلے اخبار دی سرخی پڑھتے لو اتے موٹر سیکل سردہ نظر آ رہے ہیں تھلے جڑے لفظ لکھینے تو انہوں نظر نہیں آ رہے او تھا لکھیا دو جماعتوں میں آپس میں تصادم ہونے کے باعث یہ رکشہ جلایا گیا اور لڑائیاں توڑے اپنے چاچے تائیں بھی ہون کہ او بھی پا دی اور لپایا کہ یا رسول اللہ تھے کہ دوڑی لڑائی ہوئے ماں میں تائے دی او بھی پا دی اور سارا لپایا کہ یا رسول اللہ تھے جتنے موٹر سیکل کل ساڑے گہنے ہاں ہاں میں دعوے نہ لکھا رہے ہیں حوالہ جاتے نہ لکھا رہے ہیں جتنیاں موٹر سیکل ساڑیاں گئی ہیں یہ ملاک نے نقصان پچھایا گیا اللہ پایا کہ یا رسول اللہ تھا کارکو نہیں اے خود او آپ جماعت والے نے جڑے لپایا کہ یا رسول اللہ والے نو اے بدنام کرنے دی کوشش کرنے نے ساڑے بڑے امیر تو لے کے میرے برگے ادنا خادم تک ہر ایک قید ہے اے ملک بڑایا ساڑے بڑیاں سی اے اس ملک دی حفاظت کرنا جانے ہیں نہ اے اسی کسے نو اجازت دینے ہیں کہ کوئی کسے دا سیکل توڑے نہ اجازت دینے ہیں کسے دی کوئی ملاک نو جلائے نہ کسے دا شیشے توڑے جیڑا بندہ اے کوئی رستے دا پیا ہویا موٹر سیکل ساڑے یا سیکل توڑے یا کوئی دروازے شیشے دا توڑے یا کوئی گڑیاں توڑے یاد رکھنا او دا اہل سنت نا تعلق نہیں او اہل سنت دا باغی یہ جنا ملک پاکستان نو نقصان بچا رہے ہیں ساڑا صرف ایک کوئی مطالبہ ہے اسی یا نیا پانی دینا جیتے دیو نہیں دینا تو نہ دیو روٹی دینا جیتے دیو نہیں دینا تو نہ دیو پٹرول پانچ سر بیہ لیٹر کر دیو کوئی فرق نہیں بس ساڑا مطالبہ ایک کوئی ہے اے سب ایمان آسیا ملونانو کوئی فرق لان تک پچا دیتا ہے آکھو سارے آسیا ملونان کو سارے بولو آسیا ملونان کو ہاتھ چوکے پہیتا رکھ درا اے رکار کارینا پہلیاں دی ہاتھ سارے بولو آسیا ملونان کو سارے بولو آسیا ملونان کو پانچ سارے بولو آسیا ملونان کو پانچ سارے بولو آسیا ملونان کو برلید تاجدار نے فرمایا اسی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد ماں دنیا سے مسلمان گئے بس ساڑھا ہور کوئی مطالبہ نہیں مطالبہ ایک کوئی ہے صرف اور صرف ایک کو مطالبہ ہے نہ ساڑھی کو لڑائی ہے نہ کوئی ہور بات ہے نہ اسی مسلد اندر دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں بس ایک کوئی چاہتے ہیں کہ اے ملک جس واسطے بنے ہیں عوض مطابق ملک پاکستان اندر مصطفیٰ دی عظمت دا پرچم لہرانا چاہیدہ ہر پاسے ہیں سنو میں ایک قرآن پاک دیئے ایک اور آیت جناب دے سامنے پڑھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماسن مکہ پاک سبحان اللہ خودرا پیارنا سارے محبت نہ بولیئے دیرا پانجمنٹ لے گئے بات ختم کر لگا کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ ایک بجے شروع ہوئے کرے گا پورے دو بجے اختتام ہوئے کرے گا دس منٹ پندرہ منٹ پہلے ہو جائے گا ایک بجے ایک بجے انتوں کو پانج سات منٹ پہلے انشاءاللہ تقریر شروع کرنا کریں گے اور پورے دو بجے انشاءاللہ بات ختم کرنا کیونکہ دیڑیاں چھوٹیاں ہوگی ہیں سبحانہ لاکھوں پر ہر دن الگل چھیڑیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک خانہ کعبہ شریف دے قریب بیٹھے نے اللہ تو آنو میں نمی لے جائے تو بار بار لے جائے اچھا انہوں نے میری طرف دیکھنا میرے آقا ہیں کعبہ شریف دے لارے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھے نے دنیا دا کتا ولید بن مغیرہ چل دیں آیا نبی پاک دیکھو آکے نبی پاک نو ویک کے نا کہن دا انت مجنون استغفراللہ انت مجنون اندھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ سب لے تو تے مجنون ہے دیوانے ہیں پاگل ہیں جب اس نبی پاک نو جملے بولے میرے نبی نہیں بولے آئے 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 میرے نبی نہیں بولے آپ نے کوئی اجی جواب نہیں دیتا اچھا یہ تھے ان کئی اجی نے ٹی وی ہاں تھے میں نے جنہوں کل ہو اللہ بھی نہیں ہوں دی دیکھیں جی نبی پاک نے تو جو عورت آپ پہ کورا پھینکتی تھی آپ نے اس کو ماف کر دیا میں کہا اوہ حضور سن اوہ حضور سن جنہوں چاند جدوں چاند جیسے ملے چاند معاف کر دی تو منہوں صحاب ایک لکھ چوبی ہزار کموں بے صحاب آئے کوئی ایک صحابی بکھا کی دے سامنے حضور دی شان ہے تھی گستاخی کی تھی کہ یہ ہوئے تھی اس صحابی نے پھر اس گستاخ نو چھڑیا ہوئے صحابی کی تابعی نہیں چھو بکھا کسے ایک تابعی چھڑیا ہوئے نہیں ہو حضور دی مردی ہے جنہوں چاند جدو چاند چھڑ دی پر جدو میرے نبی بدلا لیند تیان فتح مکہ ہوئے فتح مکہ تو بعد جدو حضور مکہ پہنچے ایک بندہ سی جدہ نام سی ابن ختل میرے نبی نے فرمایا جتھے بھی لپے پھڑ کے قتل کر دی جتھے بھی ملے پھڑ کے قتل کر دی ابن ختل جدو سنیا نا مصطفیٰ کریم نے فرمایا جتھے لپے قتل کر دی او بھئی مان جا کے نا کعبے دے غلاف دے پہ چھے لک گیا کعبے دے غلاف دے پہ چھپ گیا کہ حرم میں ایتھے میں معاف کر دیتا جائے گا جتھے جا کے کعبے دے غلاف پہ لکیا نا صحابہ اکرام نے ویکیا تھی عرص کی تھی سونے ہاں ابن ختل تے جا کے کعبے دے غلاف پہ چھپ گیا سونے سانوس درستین والے ہاں کہ جی انسانیت انسانیت درستین آلے ہاں انسانیت راب راگ اللہ پن والے ہو سنو جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ چرد کی تھی کی سونے ہاں تو آڈا گستاخ جیڑا اپنیاں لوڈیاں دے کلو تو آڈی شان دے خلاف بخواس کرواندہ سی خود شیر لکھ دا سی یا اپنیاں نکرانیاں نواندہ سی جاؤ جا کے گلیاں میں کھلو کے محمد ہجب کرو محمد تا مداخ اڑاؤ سیابار کیتی سونے ہاں تو آڈا گستاخ کعبے دے خلاف میں چھپے ہیں سونے میرے نبیدہ جملہ حرمائیہ میں محمد اعلان کرتا ہوں اگر وہ کعبے کے خلاف میں بھی چھپا ہے تو اس کو وہی پہ قتل کر دو حرمائیہ کعبے دے خلاف دے ویچ بھی چھپے ہیں حرمائیہ اوتھائی قتل کر دیو ولید بن مغیرہ نے انتا مجنون جدو حضور نے جملہ بولیا نا میرے نبی خموش ہو گیا اللہ اکبر توجہو میرے نبی جدو خموش ہوئے نا انہوں نے میری طرف بکھنا ہے دنوں او جملہ کہہ کے نا اگے چلا گیا او تھے بیٹھے سنگھے سنگھے مکے دے کچھ کافر جا کے انہوں نے چھپے گیا تو میرے نبی نے جب بیٹھے ہیں بیٹھے نا اینج چکی نگاہ ٹھیک ہے مالک تیری رضا ہے نا تیرے آستے آن دے پہنے نا تیرے پچھے آن دے پہنے میں نو آکے گیا انتا مجنون مالک تیری مردی ہے جو مردی کہلو آلہ کسے کو لوں بس اتنا کہن دی دیرے او سے ٹیم جبریل آگئے آئے آئے نہیں اینج نہیں محبت نہ بول درہ سبحان اللہ جملہ کی آنکھ ہے صرف انتا مجنون کہ تسی مجنون ہو جہاں دوست بھی ایمان نے اتنا جملہ آکھ یہ ہے آکے ولید بن مغیرہ چلا گئے او سے ٹیم نازل جبریل جبریل امین نادل ہو گئے آکے ارد کر دنے السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا وَاَلَيْكُمُ السَّلَامُ اے جبریل تیرے تبھی سلام ہوئے دس رب دا کیلہ حکم لیکی آئے جناب جبریل ارس کردنے سونے اللہ پہ برمدن نور وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ اے قرآن پاک دی آیات نادل ہوگیاں شروع ہوگیاں آئیتا نادل ہوگیاں جا رہیانے اے جبریل قرآن پڑ دیاں پڑ دیاں پڑ دیاں پڑ دیاں ارد کردنے سونے اللہ پہ فرما دا اتو لیم باد دالی کازنی اتو لیم باد دالی کازنی سورہ کلم پارا نمبر انتی اللہ کریم دی بارگا جو جناب جبریل ارد کردنے سونے اللہ پہ برمدن نور وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ سونے امینو نور دی بھی قسمے کلم دی بھی قسمے کلم جو لکھی رائے او سے تحریر دی بھی قسمے وَمَا عَلْتَا بِنِعُمَدِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ سونے امینو نور دی بھی قسمے کلم نے جو تحریر کیتا ہے او سے تحریر دی بھی قسمے سونے امینو نور دی بھی قسمے تہم حبوبہ اے جیڑا بھائی مانتے لگ تھی کیا گیا ہے آن کا مجلون سونے اے دی قل کی کر دیو اللہ نے نھو گلہ کرنے تو بعد ایدیاں نھو گلہ کرنے تو بعد اللہ نے تسنیقل فرمائی حرمائی سونے اے اللہ پہ یہ پرماں دائے او طول امبادہ دالی کا زنیم سونے اے اصبولید بن مغیرہ بھی کی گل کر دیو اے تے بیمان ہے ہرام دائیں اے تے بیمان ہے اے تے کی گل کر دیو اتل لنبادہ زالی کا زنیم سونے ہاں اے تے اصل اچھ فرق ہے اے تے اپنے پیودہ ہی نہیں اللہ اکبر ہوندہ رہا سانو سبردہ درس دینا لے ٹی وی چینلہ تے بھیکے بکواس کرنا لے قرآن دی آیت پڑھ سانو سکھانا ہے یہ مولوی کیا دین جانتے ہیں میں کہہ جدو تُو پیدا یہاں سا تیرے کاندے وچ ازان کسے پوپ نے نہیں سی مولوی آکے آکھی زی جدو تُو مرنے تیرے مرنے کے بعد کسے پوپ پادری آکے جنادہ تیرا نہیں پڑھنا ظالمان مولوی آکے جنادہ پڑھ رہے ہیں اور یاد رکھو اس جامعہ مسجد تاجدار مدینہ ستچک دی اس مرکدی مسجد وچ تقریباً ہزار دو زائد عوام دوچ باکے میں ایک جملہ پا بانگے دوحل کہنا چانا جینا بندہ پھر سنا جینا بندہ کسے بھی عالم دین دی گستاخی کرے جینا بندہ کسے عالم دین دی گستاخی کرے سہیہ لقیتہ سننی عالم دین دی گستاخی کرے یاد رکھنا اور دا باپ کدھی ایک نہیں ہو سکتا اور دی ماں کدھی نیک نہیں ہو سکتا اور جینا بندہ مصطفہ دی گستاخی کرے یاد رکھنا اور دی ماں بھی کدھی نیک نہیں ہو سکتا باپ بھی ایک نہیں ہو سکتا اور جینا مصطفہ کریم دی کتھ میں نبوت داکہ مارے یاد رکھنا اور پہ ایمان بھی اور دی ماں بھی نا ایک ہو سکتی ہے نا نیک ہو سکتی ہے کیوں کہ مصطفہ دی کتھ میں نبوت دی پیرا دین واسدے ضروری ہے ایمان دا شریفوں آتے باپ دا ایک ہونا لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اچھا ولید بن مغیرہ نے جدو عوضے تک ای آیات پہنچی ہیں نا اٹھے آ اپنی جگہ تو اٹھ کے اپنے گھر گیا جا کے تلوار کڑی ماں دے سامنے کھڑا ہو گیا ماں نے کہنا نہیں اما سچی سچی دس ڈر گئی ماں کی کی پوچھ رہی ولید بن مغیرہ اندہ سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دس گلہ میرے بارج کی تھی نو گلہ نو میں جاننا انہیں منو چگل کھو رہا کھا ہے انہیں منو کنجوس آکھا ہے انہیں بڑے بڑے لفظ منو آکھے نے انہ ساریاں گلہ نو پتا ہے او چیزاں میرے بے چہین نے پر ایک گلہ اوس میرے بارے چاکھی ہے او دا منو نہیں پتا صرف تینوں پتا ہے جیڑا گونگا بندہ ہے انہوں تا میں کچھ کہا نہیں سکتا جیڑا بول سکتا ہے وہ ضرور بولے ہاں ہاں گونگے بندے نہ کوئی گلہ نہیں جیڑا بندہ غیرہ تالا بیٹھا ہے میری گلے اور انہوں میں کہنا چاہنا ولید بن مغیرہ اپنی مانو کہنے لگا اممہ اس نبی نے میرے بارج دس گلہ کی تھی اور ولید بن مغیرہ بول کے آنے اممہ سن دشمنی اپنی جگہتے عقیدہ اپنی جگہتے نرازگی اپنی جگہتے تڑا اپنی جگہتے پر آج میں اوہ دے مووی چوک اللہ سنکی آیا جیسے چالیس سالہ مجھ کدھی کوئی زبان تا غلط چملہ نہیں بولیا اوہ سے نبی نے دس گلہ ہم میرے بارے مجھ کی تھی انہیں دس ساں ویچوں نو دا میں نو پتا ہے کہ اے ایب میرے بیچ نے پر اسے دس وی گل کی تھی انہیں کہا اتلم بات آزالی کا ذریب تو ہائی حرام دا اممہ اے دے بارج میں نو پتا نہیں تو دس میرا باپ کونے جیسے چلوار کڑ کے انداز سچی سچی آج میں اوہ دی دبانی چا سنکی آیا جیسے ساری زندگی کدھی جھوٹ نہیں بولیا اوہ کافر ولید بن مغیرہ دی ماں بولی آنکھا لگی ولید سن گلے بے جیدے نا میرا نکاہ آیا سی اوہ نا مرد سی کہت میرے خامن دے پتیجے چاندے سن کے جائدات تے کبدا کر لئیے تو میں نہیں چاہیا کہ میرے خامن دے جائدات تے اوہ دے پتیجے کبدا کرن لہذا سادھا ایک نوکر سی اوہ دے رام میں پڑ پھینی کی تھی اوہ دے جو تو جمع ہے اوہ پتا لگیا سنی ہو کہ نا مصطفیٰ دا گستاخ ہو بے نا اوہ آپ حلال دا ہو سکتا نا اوہ دی حلال دی ہو سکتا نا اوہ آپ حلال دا ہے نا اوہ دا باپ حلال دا ہے نا اوہ دی ماں حلال دی ہے ختم نبوت دے حوالے نا جس بندے بھی زبانے تان استعمال کی تھی یہ میں تھے پچھلے دن آج دی اعلان کر دا رہے ہیں پورے پنجاب آج دی اعلان کرنے ہیں گیڑا ختم نبوت دے میٹر دے زبانے تان استعمال کر دا جاؤ جا کے اپنا ڈی این نے ٹیسٹ کراؤ اپنا ڈی این نے ٹیسٹ کرا ڈی این نے ٹیسٹ کرا تے نو پتا لگے کدھر رولا تھے نہیں تے یقیناً رولا آئے گا کیوں؟ کہ مصطفیٰ دے خلاف بکواس اوئی کر سکتا ہے جدی ماں چوی رولا ہوئے تے پیو بچوی رولا ہوئے کہ مصطفیٰ دے نا دے ہوتے ہیں جس سینہ تان کے کھلون والا تے سینہ مچ گولیاں اوئی کھا سکتا ہے جدی ماں بھی نیک ہوئے جدہ پیو بھی نیک ہوئے ہاں ہاں جدی ماں بھی نیک ہوئے جدہ باپ بھی نیک ہوئے حکومت وقت نو اسی متنب پہ کرنا چاہنے ہیں مت کسے پلکھے بچروو کہ شاید جمعہ وزیرا اے چھوٹا جاتا بکا میں کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے چھوٹا جاتا بکا ستر فیصد وزائد پاکستان نے سننی واسدہ پہا میں کہا جا تیک رہا تھا نہیں گدری چیکہ نکل بھی گئی آنی تینو سنیاں نے عزت دیتی سنو بجا تینو عزت دیتی سنیاں نے سنیاں تینو عزت دیتی جدہ تنو بابا صاحب دی جا کے چوکھٹنو چمیہا سنیاں تینو عزت دیتی جدہ تنو مدینہ پانگلی سرزمین جننگے پیر پھریا سنیاں تینو عزت دیتی جدہ تنو خاکیاں والا مسئلہ حل کرایا اوہ یادرہ کمران خان اے جے سنی عزت دینا جاندے نے تینو عزت کھونا بھی جاندے نے وجہ تینو عزت جدہ دیتی ہے مصطفیٰ بھی وجہ تو دیتی ہے اگر تینو ککھ نہیں سمجھنگے تو صرف وہ بھی مصطفیٰ بھی وجہ تو ہی نہیں سمجھنگے تیلہ نارا مارو درہ بیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ بیگ یا رسول اللہ بیگ 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 یا رسول اللہ بیگ 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 یا رسول اللہ قلامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ختم نبوت حضور دینامو سے رسالت پیرا سنی شروع تو دے دے آئے نے دے رہنے تین شاہ اللہ کیامت تک دے رہنے کے آخری جملہ اٹھ کر کے جی میں دس دن اگر تے یہی آر رہا تو پھر اگلا جمعہ بھی یہی ہوئے گا انشاءاللہ اجھے تے میں گلہ کرنی ہے سنہ حدیث اور قرآن دیا یاد ساریاں پیچھے پہنی ہے سن ٹائم ہو گیا اٹھاں والی دی گلرز کرن لگا سنہ اس ظالم اس کتی بلکہ انو کتی آکھنا تے کتی دی بھی تو ہن سمجھنا میں اس نو کتی آکھنا کتی دی تو ہن ہے کیونکہ آج کھنزیر آکھنا کھنزیر دی بھی تو ہی نے پیر صاحب وجہ وجہ بے آج تک نہ کوئی کتا مصطفیٰ دا گستاک ہویا نہ کوئی خنزیر مصطفیٰ دا گستاک ہویا بلکہ جب تسی اجادت دیو تو میں ایتے گلکہ رہی جا ہوا ابن حجر اسکلانی نے لکھیا ابن حجر اسکلانی نے کہنے نے منگولے ہاں دی حکومت سی منگولے ہاں دی جب منگولے عیسائی اولاق پہ عیسائی پادریوں نے بلایا ایک جگہ تو انہوں نے بڑا احتمام کی تا شامیان لگیسن ایک عیسائی پادری کھلو کے نا نبی پاک دیشان نے جس گستاکی کرنے شروع کی تھی تھوڑے جب فاصلت ایک کتا بجے آسی کتا جدو اس پادری نے مصطفیٰ دی گستاکی کی تھی نا تو کتے نے اپنا رسات تڑوا دیتا اسی چلو مذور صحیح اسی مذور صحیح پر رب بڑی غیرت والا جے اہاں اسی اگر مجبورا نہیں ہے ساڑے کل ہتھیار اسی مجبورا پر جسم محبوب دی توہین کیتی جا رہی ہے جو دا رب بڑا غیرت والا ہے وہ بڑا جبارت قہارے کتا بجے آسی ایک سائٹ جدو اس پادری گستاکی کی تھی نا کتے نے زور لایا رسات تڑوا دیتا جا کے اس کتے نے اس عیسائی سے حملہ کیتا سوٹو دیتا تھلے وہ بندے دوڑے انہوں نے کتے نکیچ کے پیچھے کیتا جا کے پھر بند دیتا جدو بنے آنا تھے وہ پادری اٹھ کے پھر لگا گل کرن یہ کا بندہ کہنے ہے اے جناب میں نے لگ دا تو سا مسلمانہ دے نبی دیشانج گستاکی کیتی ہے تاں کتے نے تو اڑیتے حملہ کیتا ہے ہون اگلی گل سننا میں دسرڈے ہیں جس محبوب دیشانج گستاکی کیتی ہے نا ادھا رب بڑی غیرت والا ہے ادھا رب بڑی غیرت والا ہے انہیں کیا نہیں نہیں گلے ہوئے گلے نہیں کہ میں نبی پاک دیشانج گستاکی کیتی تاں کتا اٹھ کے میرے اللہ ہے انہیں کیا پھر کی وجہ ہے انہیں گلے ہوئے میں تقریر کر دیں نا دو تنوری اس کتے والے انہیں اشارہ کیتا ہے تاں کتا بڑی غیرت والا ہے انہیں سمجھا شاید اے مینو انجل کر کے اشارہ کر لائے تاں انہیں غصے وچا کے نا رسہ تڑوایا تھا میرے تے حملہ کیتا ہے انہیں گل کر کے اس بھئیمان عیسائی نے پھر حضور دیشانج بکواس کی تھی جو دوسری مرتبہ بکواس کی تھی نا تاں کتے نے پھر زور لایا پھر ٹیلر لایا رسہ توڑیا تاں جا کے ایتھو پھڑیا دی گردن تو گردن تو پھڑ کے سٹیا تھا لے تاں چھڑیا ہو دوں جدو کم ہو گیا چھڑیا ہو دوں جدو اس بھئی ماندہ کم ہویا ابن حجر اسکلانی فرمانے نے آنے نے اس کتے دے اس حملے دی وجہ تو او جڑا کتے نے اس پادری تے حملہ کیتا دے ماریا او س پورے اجتماع دے اندر ہزاران دی تدا تے عیسائی انواست دے آئے سن تے کئی عیسائی ہو چکے سن جدو رب کائنات نے کتے دے کلو مصطفیٰ دے گستاخڑو واصل جہنم کرایا نا تے او س پرے اجتماع بچوں چالی ہزار نے مندل ویخ کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا چالی ہزار عیسائیہ نے ایک کتے دا ایک کم ویخ کے او دی بہادری ویخ کے کلمہ پڑھ لیا رب جدو چاہے تے ہاتھیاں کولا ہاتھیاں نو ابا بیلہ کولا مروع سکتا ہے گرامی کدر حضرات اٹا والی دی اس ظالم ملعونا آسیا اس نے ایک جملہ میں تو انہوں دست دیا جڑا اس بہیمان نے بولیا او دی ساری گفتگو بیان کرنے والی نہیں ایک انہوں نے کی گستاخی کی تھی گستاخی تھی کی تھی کوئی نہیں میں خود اس پینڈج گیاں چار پانچ مرتبہ میں او تو پینڈو والی نے پوچھے ہے تو انہوں پینڈو والی نے دست دیا انہوں نے کہا جی او دی گفتگو تے بڑی نازیبہ سی دست دے قابل نہیں او لفظ البتہ جڑا ایک جملہ جنہوں اسی بڑا حولاجہ سمجھنے کہ چلو اے جملہ ہے او بھی بڑی گستاخی ہے مسلمان نے بڑی سمجھ دیا اس نے گستاخی اندھا اس جملہ بولیا مسلمان عورتہ نے کہنے لگی میں نے پتہ جی سے نبی دا تسی کلمہ پڑھ دیئے کی یہ تو اڑا نبی تو اڑے نبی نے پیسے دی خاطر تے خدیجہ نلویہ کی تازی اللہ عیاضباللہ یہ سب تو حولے درجے دا اس بھی ایمان نے جملہ بولیا اگر تسی اندھا لالو کہ جی او دا حولے درجے دا جملہ ہے ویتے اتنے درجے دا جملہ کتھو تا کوئے گا خبیص اوردہ تو اس واسطے کسے پلکے وچنا رہنا اللہ تعالیٰ قرآن پا کے چرشات فرمان دا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِبُونَ ظلم کرنا لے لوگ اللہ نو بے خبر نہ سمجھا کام بس کام پس لیاں قومہ دے حالات وے کے بندے نو عبرت اصل کر لنی چاہیے دی وزیر اعظم عمران صاحب فواد صاحب دیگر توڑے نا تعلق رکھن والے دوستو یاد رکھنا پہلی حکومت نو وے خود انلکی بڑھے آنے انہ نے غازی صاحب نو پھان سی دیتی تی لیڈو بی انہوں او پھان سی داؤ جڑا عمل سی نا اوئی لیڈو بی انہوں تی تسی انہوں سی انہوں رہا کرن رہا ہو تی وے خلو تو آڑے نال ہونا اس تو بھی بورا جے اگر تساں ایدت عمل اللہ دی بارگچ دعا ہے اللہ اینا مسلمان نو اتفاق عطا فرمائے جمعیدی نماز تو بعد اسیم دے ہوتے انشاءاللہ ریلی دا ہے تمام دوستہ باب شرکت فرما کے سواب دارین حاصل کرنا پرز